السلام علیکم Today we will talk about excretion What is excretion? Excretion کیا ہے? Excretion کے معنی ہے عمل اخراج اور یہ define ہوتا ہے as the elimination of waste products outside body is called excretion. یہ وہ عمل ہے جو ہم ہمارے اندر جو waste products ہیں وہ ہم اپنے body سے باہر نکالیں تو اس process کو کہتے ہیں excretion and it also plays a very important role for our survival. یہ بڑا role play کرتا ہے ہمارے survival کے لئے اور اگر ہم اپنے waste products کو excretion نہ کریں تو یہ following cause کر سکتا ہے it may cause vomiting, diarrhea, typhide, nausea, cancer, infection, etc. excretion دو طرح کے organisms میں ہوتا ہے excretion in plants and excretion in animals سب سے پہلے ہم excretion in plants excretion in plants یہ وہ عمل ہے جس میں پودے اپنے فازل مادوں کو اپنے جسم سے باہر نکالتے ہیں اسے کہتے ہیں excretion in plants excretion دو درکے ہوتے ہیں respiration and photosynthesis respiration during night time ہوتا ہے اور photosynthesis during day time sunlight کی موجودگی میں ہوتا ہے respiration چونکہ رات کو karma dicoxide exhale کرتا ہے اور oxygen لیتا ہے تو karma dicoxide excretion product ہو گیا اور photosynthesis میں جب atmosphere میں karma dicoxide oxygen ہو تو یہ oxygen exhale کرتے ہیں اور karma dicoxide inhale کرتے ہیں تو oxygen ایک excretion product ہو گیا اور aspirational photosynthesis کا main excretion product water ہے اور water کیسے excret ہوتا ہے یہ تب excret ہوتا ہے جب کہ plants میں extra water موجود ہو اور یہ excret ہوتا ہے process called transpiration plants میں large vacuoles ہوتے ہیں جن میں useful compounds store ہوتے ہیں اور یا پھر waste materials اور یہ دونوں excret out ہوتے ہیں leaves leaves اگر useful compounds leaves تک excret ہوتے ہیں تو leaves will grow and become green وہ بڑے ہو جائیں گے اور اور سرساب سے ہو جائیں گے یا اگر waste materials leaves تک excret ہوں گے تو leaves shrunken ہو جائیں گی and yellow ہو جائیں گی جیسے کہ autumn کے موسم میں ہوتا ہے کہ plants میں کہ سارے plants yellow leaves excret کرتے ہیں اور سارے گر جاتے ہیں autumn is the seasonal time seasonal time for the plants to excret out waste products is in autumn autumn میں plants excret ویسٹ کرتے ہیں through leaves leaves yellow ہوتے ہیں اور شانکن ہو جاتے ہیں ویک ہو جاتے ہیں اور پلانٹ سے گر جاتے ہیں کچھ پلانٹس خود بخود اپنے waste کو بایر نکالتے ہیں اور soil میں add کرتے ہیں تاکہ کوئی organisms انہیں harm نہ پہنچائے اور کوئی plants ان کے ساتھ compete نہ کریں excretion ماؤس سے ایکسکریٹ ہو جاتا ہے دی اوکسیلیٹڈ بلڈ مطلب کارنیک اوکسائیڈ اور بھی ویسٹ ایک دوسر ایکزیمپل جیسے کہ ہمارے باڈی کا مین ایکسکری سسٹم یورینری سسٹم ہے یورینری سسٹم میں کتنیس ہوتی ہیں جو کہ بلڈ کلیکٹ کرتی ہیں اور بلڈ سے جو ویسٹس ہوتی ہیں وہ کلیکٹ کرتی ہیں پھر یورین پیدا ہوتا ہے یورین اس پروڈیوزٹ یورین اس کے بعد یوریٹرز میں جاتا ہے یورینری بلیڈر اور اس کے بعد یوریترا یوریترا جانے کے بعد کپولیٹری آرگن میں جاتا ہے جہاں ویسٹ ایکسکریٹ آؤٹ ہوتے ہیں کپولیٹری آرگن مین اور فیمل میں دو طرح کے ہوتے ہیں مین میں یہ پینس ہے اور فیمل میں یہ وجہنا تو ہمیں یہ ایکسکریٹری سسٹم اپنانا چاہیے اور ایکسکریشن کرنی چاہیے اگر ہم نہ کریں تو ڈیسٹرمنٹس سے میٹیبولیزم اور اور بھی بڑی ڈیسیزز کاؤس ہو سکتے ہیں سو دس از دیوز لیکچر آلہوپیو گوٹڈٹ اللہ حافظ